بسم اللہ الرحمن الرحیم رہا ہوں آج کا جو ہمارا جو انوان اس میں ہم نے چونا ہے کہ وہ ہے ہاو جیڈ کوائلینل رول افکت دے ٹرائیبر لائیوز یعنی یہ جو انگریزی حکومت یہاں پر تھی برچ شورس تھی ان کی حکمرانی نے ہندوستان کے جنگلی لوگوں پر ہندوستان کے جنگلوں میں جو رہنے والے لوگ تھے جنہیں ہم کبائل کہتے ہیں ان پر انگریزی نے کیا اثر کیا what was an effect on their lives the lives of tribal government changes during birth show let's see what these changes were ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے انگریزی سیاست نے انگریزوں کی سازشوں نے جو پالسیز تھی انگریزوں کس طرح سے انہوں نے ٹرائیبل پیپل کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھا ان پر کون سا اثر پڑا ہے جو ٹرائیبل چیپس جو تھے what happened to the ٹرائیبل چیپس جو قبائل سردار تھے ان کا کیا ہوا before the arrival of the bridge اگر ہم بات کریں گے انگریزوں سے پہلے کی بات کریں ہاں انٹرستان کی بہت سے علاقے کبائل سے جہاں پر ان کبائلی لوگوں کو جو ٹرائیبل پیپول ہے ان کو اہمیت دی جاتی تھی ان کو فاو کیت دی جاتی تھی ان کے پاس اکنامک پاور تھا یعنی ان کے پاس معاشی طاقت تھی معاشیت ان کی ارچی تھی اور انہیں حکوک دیا گئی تھے جو زمینیں ان کے کنٹرول میں تھی اس پر وہ حکومت کر سکتے تھے ان پر وہ اپنی حکمرانی چلا سکتے تھے ان سم پلیس تہر دیا گئی تھے کچھ جگہوں پر احسابی ہوتا تھا ان کے پاس اپنا فوج ہوتا تھا اپنا پلیس ہوتا تھا وہ اپنے من کے مطابق قانون بنایتے تھے اپنی مرضی کے مطابق اپنے قبیلی کا نظام چلایتے تھے لیکن جب انگریزوں کا دور ہوا یہ جو ان کے جو پاور تھے وہ چینج ہو گئی انہوں نے کہا گیا کہ وہ زمین اپنے پاس رکھ سکتے تھے کسی گھاؤں کی لیکن اس زمین جو زمین ہے جو ٹائٹل زمین ان کو دی گئی ہے انہیں حکومت کو اس کا کرائیہ دینا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو اکتیارات تھے وہ ختم کی انگریزوں نے انہیں اپنے قانون جو انگریزوں نے یہاں پر لاز امپوز کی تھی انہوں نے امپیلیمنٹ کی تھی ہندستان میں لاز اینگریزوں نے انہیں ماننے پر متوفر کیا انہیں گئی ہے انہیں گئی ہے جو انہیں گئی ہے انہیں جو اکتیارات تھے انہیں جو پاور تھے وہ ختم ہو گیا جو وہ اپنے لوگوں میں ان کے پاس جو اکتہارات تھے وہ ختم ہو گئے انگریزوں نے اس کو ختم کیا اور وہ اس لائق بھی نہیں رہے کہ ان کے جو کام کاج تھا وہ اس کو بھی پوری طرح سے نہیں کر سکتے تھے یعنی کہ انگریزوں نے جو نائے قوانین نافذ کیے ہندستان میں وہ انہوں نے یہاں کے ٹرائبل پیپل جو تھے ان پر بھی لاغو کیے اور ٹرائبل پیپل تھے وہ ان سے انہیں ان نائے قوانین سے ان کے جو اکتہارات ہیں وہ چھین لئے گئے ان کی جو دولت تھی وہ چھین لئے گئے اور ان کے جو زندگی گزارنے کی طورتیں گئے وہ بھادا لگئے اور جو وہ ٹرائیشنل وی اپ لائف گزار رہے تھے ان نیڈز کو پھول فیل کرنا بھی پورا کرنا بھی ان کے لئے دشوار ہو گیا ایک سال ایک جگہ پر کلٹیویشنل کرتے تھے دوسری سال دوسری جگہ پر کلٹیویشنل کرتے تھے جھنے کے لئے چلے جاتے تھے ان کلٹیویشنل کا کیا ہوا جب انگریزوں نے احکومت سنبالی تو ان کلٹیویشنل کا کیا ہوا دی بریچ فار انکمپورٹیویشنل وی گروپز ہو موڈ اواد ان دید ناڈ ایک فکس ڈھو آپ یہ انگریز لوگ اوکے سامنے خود کو انکھر انکمپورٹیبل محسوس کر رہی دی ان لوگ جن کا کوئی پرمنٹ ہوم نہیں تھا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ظاکر جگہ منتقل ہوتے تھے تو ان سے انگریزوں میں ایک انسٹینیٹی پائدہ ہو گئی وہ چاہتے تھے کہ یہ جو شپٹنگ پیپول ہیں یہ ایک جگہ ایک ہی جگہ مستقل طور پر سیٹل ہو جائے وہ چاہتے تھے کہ یہ جو شپٹنگ پیپول ہیں وہ ایک ہی جگہ پر مستقل طور پر سیٹل ہو جائے ان کی سیٹلمنٹ ہو جائے اور ان کی کلٹویٹرز بن جائے یعنی کسان بن جائے وہ زمین پر کام کر رہے ہیں اناج ہو گئے ہیں زمین سے کیونکہ یہ جو سیٹل پیزنٹس ہیں جو مستقل ایک ہی جگہ پر رہنے والے لوگ ہیں ان پر حکومت کرنا ان کو کابو میں رکھنا انگریزوں کے لئے آسان تھا ان لوگوں کے جو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہر سال منتقل ہوتے رہتے ہیں اور انگریزوں نے یہ بھی چاہتے تھے کہ ملک کے لئے آمدینی کا ذریعہ ہے وہ قائم رہے اس میں ریگولارٹی آئے وہ اس میں کمی ہونا نہیں چاہتے تھے دے میجر دلیں اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے سیٹلمنٹس کیا ہم نے پڑھا انہوں نے پرمنٹ سیٹلمنٹس کیا محلوائی سیٹلمنٹس کیا جو ہم نے پچھلی لیسن میں پڑھے ہیں تو ان سیٹلمنٹس کے اطاحت انہوں نے زمین کیا میجرمنٹ کیا زمین کی خاصیت دے کر فرٹلیٹی دے کر ریونیو فکس کیا زمین کی خاصیت دے کر زمین کی خاصیت دے کر زمین کی فرٹلیٹی کوئلیٹی کے حساب سے اب وہ یہاں پر زمین داروں سے کیرائیہ لینے لگے بریٹس افورٹ سیٹلمنٹس کی جم کلٹیوٹس ہم نے پڑھے ہیں لیکن انگریزوں کی کوشش تھی جم جم کلٹیویٹرز ایک ہی جگہ پر مستقل طور پر رکھنا ناکام وہ کامیاب نہیں ہوا سیٹلل پولو کلٹیویشن جو تھی ایک ہی جگہ پر آباد رہ کر زمین دائری کرنا ہل کی مدد سے زمین دائری کرنا یہ آسان کام نہیں تھا سیٹلل پولو کلٹیویشن جنہوں نے ایک ہی جگہ پر کلٹیویشن کی انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پاڑتا تھا کیونکہ ان کے جو کھیت کھلیاں تھے ان سے اصل فاصل نہیں آتی نکل دیتی سو در جمکل اندر نارد اسٹ انڈیا انسان کنٹیویشن پرکٹیس جو نارد انڈیا کے جو کلٹیویٹر سے انہوں نے زور دیا کہ وہ جو ٹرادیشنل وی آف لیونگ ہے جو ٹرادیشنل وی آف فارمنگ ہے وہ ہم اسی پر قائم رہیں گے یعنی کہ جو وہ کرتے تھے شفٹنگ کلٹیویشن کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ کلٹیویشن کے لیے جاتے تھے وہ اسی سٹیج پر قائم رہیں گے جب انگریزوں نے ہر طرف سے احجاج کا سامنا کرنا پڑا انگریزوں کو تو کیا ہوا انہوں نے یہاں کے جو جم کلٹیویٹر اس کو آخر کار یہ شفٹنگ کلٹیویشن کرنے پر وہ تیار ہو گئے انہیں شفٹنگ کلٹیویشن کی اجازت دے دی گئی انشاءاللہ تائم کی کمی کی وجہ سے یہ لیسن آج پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ اس سے آگے جو رہ گئی ہے وہ ہم اگلی ہیں حیثیے میں پڑھیں گے آگلے شمائے میں پڑھیں گے تابتہ کے لیے خدا حافظ